جے گروہ جی سنگر جی آج کا سسنگ بڑا ہی سپیشل ہونے والا ہے بڑا ہی چمتکاری سسنگ ہے آج کا یہ چمتکاری سسنگ سن کر سنگر جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جو بھی آپ کے گھر میں پرابلمز چل رہی ہے نا چاہے وہ پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی ہے گھر میں لڑائیاں جھگڑے کلیش سار دن ہوتے رہتے ہیں گھر کا محول بڑا خراب رہتا ہے تو آپ آج کا یہ سپیشل سسنگ سن لو دیکھنا آپ کی ساری پریشانیاں آج ہی ختم ہو جائے گی سنگر جی آج ہم سب گروہ جی کی ایک سنگت گیتہ آنٹی جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں گیتہ ملوترہ گروہ جی کی سنگت میں دلی کے اندر رہتے ہوں سنگر جی آپ سب نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ جب بھی ہمارے کوئی کام ہو جاتے ہیں جیسے کی جو کام نہیں ہو رہے ہوتے اور ہم گروہ جی کے پاس جاتے ہیں جاتے ہیں سسنگ میں جاتے ہیں کرپا ہوتی ہے اور وہ سب کام ہو جاتے ہیں تو ہمارے من میں آتا ہے گروہ جی کا سسنگ گھر میں کرتے ہیں ایک باری تو ہمارے من میں بھی ویسا ہی آیا کہ چلو اتنا بڑا کام سنگ جی ہمارا ہوا تھا میری ممی کی طبیت بڑی خراب رہتی تھی اتنی خراب سنگ جی ان کے لنگز کے اندر ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ ان کے ایٹی نائنٹی پرسینٹ لنگز بلکل خراب ہو چکے تھے ڈاکٹر نے صرف چھے مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ یہ صرف چھے مہینے ہی زندہ رہیں گی اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جائے گی سنگ جی بات سن کے ہم لوگ بہت ڈر گئے اس کے بعد پھر گروہ جی مہاراج کے بڑے مندر میں گئے سسنگ میں گئے میری ممی نے وہاں لنگر پرشاد کھایا گروہ جی کا بلیس کیا ہوا پرشاد مطلب کھایا ممی نے تو میری ممی کی طبیت دھیرے دھیرے کر کے مطلب ٹھیک ہونی شروع ہو گئی اور آپ دیکھو پھر ہمارے دماغ میں آیا کہ یار دیکھو اتنا بڑا چمتکار گروہ جی نے کرا ہے تو ہمارا یہ تو فرض بنتا ہے کہ ہم گروہ جی کا سسنگ اپنے گھر میں جرور کریں ایک باری اپنے گھر میں سسنگ کر لیتے ہیں گروہ جی کا شکرانہ بھی ہو جائے گا اور کرپا بھی ہو جائے گی اور ٹھیک ہو جائے گی طبیت ویسے میری ممی کی طبیت بلکل ٹھیک رہتی تھی مطلب جب سے گروہ جی مہاراج نے کرپا کری آپ دیکھو ہم نے سسنگ کے بارے میں سوچا کہ چلو سسنگ کرتے ہیں پر سنگ جی سسنگ کے لیے جو مطلب جیسے گروہ جی کی گردی گروہ جی کا سوروپ اور بھی کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سسنگ میں چاہیے ہوتی ہیں جروری جروری سنگ جی کچھ بھی ہمارے پاس میں نہیں تھا اور ہمیں پتا بھی نہیں تھا کیسے کرتے ہیں کیونکہ سنگ جی کسی سنگت نے ہمیں گروہ جی کے ساتھ میں نہیں جوڑا ہم خود جڑے تھے آن لائن دیکھ دیکھ کے اور میری سسٹر نے بتایا تھا تو ویسے سنگ جی ہم لوگ جڑ گئے تھے اب پتہ نہیں سرسنگ کیسے کرتے ہیں گردی کہاں سے ملے گی گروہ جی کا چولا کہاں سے ملے گا سنگھ حسن پورا سواروپ کہاں سے ملے گئے ہیں مطلب جو جو گروہ جی کے چرن سواروپ ہوتے ہیں وہ کہاں سے ملیں گے ایسے کر کر کے سنگھ جی کئی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں پر ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا ایک آنٹی مجھے ملے ہمارے گھر کے پاس رہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آنٹی میرے کو اپنے گھر میں گروہ جی کا ستسنگ کرنا ہے تو آپ تھوڑی میری مدد کرو وہ آنٹی کہتے ہیں کیا مدد کرنی ہے بتاؤ وہ بھی گروہ جی کو ماننے والے تھے وہ کہتے ہیں میں نے تو خود کبھی اپنے گھر میں ستسنگ نہیں کروایا میں تو پہلی باری مطلب سوچ رہوں میں بھی کروا ہوں پر ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کچھ کی کب کروائیں گے تو میں نے کہا آنٹی میری ہیلپ کرو مجھے بتاؤ کہ گروہ جی کی گھدی کہاں سے ملے گی گروہ جی کا چولہ کہاں سے ملے گا سوروک کہاں سے ملے گا سنگھ جی ہم نے پوری دلی چھان ماری پوری دلی سنگھ جی ہم لوگ بھومیں یہاں کبھی وہاں کبھی اس بجار میں ہم لوگ خالی ہاتھ ہی آئے ہیں خالی ہاتھ واپس گھر میں آئے سنگھ جی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں سے ملے گا کیا ہوگا مطلب جب تھک گئے ہار گئے میری ممی مجھے کہتے کوئی بات نہیں بیٹا اگر گروہ جی کا سسنگ اگر ہمیں گروہ جی گھتی نہیں مل رہے نا تو تو میسا کرو گھر میں دو گھنٹے کا سسنگ لگا دو مطلب کی شبت لگا دو اور سامنے چھوٹا سا گروہ جی کا سوروک تو تھا ہی ہمارے پاس بلکل چھوٹا سا پاکٹ سائز کا تو کہتے یہ رکھ لیں گے گروہ جی کو اور ہم آپس میں بیٹھ کے سسنگ کر لیں گے بعد میں پرشاد بن جائے گا گھر میں میں نے کہا نہیں ممی سسنگ کروانا ہے تو پورے ہم مطلب اچھے سے سسنگ کریں گے جیسے سسنگ ہوتا ہے جیسا ہم لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جیسے سسنگ ہوتے ہیں ہم بھی اپنے گھر میں گروہ جی کا ویسے ہی سسنگ کروائیں گے ممی کہتے ہیں دیکھ لیں چل پھر اب سنگا جی میں اور میرا بیٹا پوری دلی ہم لوگوں نے چھان ماری کہیں سے کچھ نہ ملے یا فون مار وہاں فون مار کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس مارکٹ میں کبھی جی کے سنگا جی ہم لوگ کرول باغ میں رہتے ہیں ہم جی کے تک ہوا ہے کہاں کرول باغ اور کہاں گریٹر کلاش ایک کونہ اور دوسرا کونہ گریٹر کلاش سب جگہ گھوم فر کے جب تھک ہار گئے ہم تو گھر بیٹھ گئے میں نے کہا جو ہوگا گروہ جی کی مرضی ہے سنگا جی میں ارام سے بیٹھی ہوئی تھی گھر پہ کچھ پتہ بھی نہیں کیسے سب کچھ کرنا ہے کیا نہیں کرنا اچانک سے میرے فون پہ فون بچتا ہے مجھے نہیں پتا کس کا تھا ان نو نمبر تھا میں نے پہلے اٹھایا نہیں میں ساب بتا رہی ہوں آپ کو اس میں کوئی چھپنے چھپانے والی بات نہیں پہلے میں نے وہ فون نہیں اٹھایا ایک باری وجہ میں نے کہا میں بڑی تھکی بھی ہوں میں ایسے پتہ نہیں کس کا نمبر ہے ویسی کوئی مطلب غلط ہوگا نمبر یہ وہ اپنا اور دماغ خراب ہوگا اس سے بڑیہ فون ہی نہ اٹھاؤ دوبارہ آ گیا فون اب دوبارہ فون آیا سنگا جی پھر میں نے اٹھایا میں نے کہا ہنجی بولو سامنے سے ایک انکل بول رہے تھے کہتے آپ کا نام گیتہ ہے میں نے کہا ہنجی کہہ رہے آپ یہاں رہتے ہو کرول باغ میں نے کہا ہنجی میں کرول باغ میں رہتی ہوں تو کہتے وہ انکل کہتے ہیں میں نے سننا آپ نے گھر میں گرو جی کا سسنگ کرنا تو میں نے کہا ہنجی انکل سسنگ تو کرنا گرو جی کا آپ نے صحیح سننا پر میرے پاس سب سے بڑی پرابلم بتائے گیا میرے پاس گرو جی کا چولا نہیں ہے گرو جی کی گردی نہیں سنگ حاسن پورا جو سوروب ہوتے ہیں چرم سوروب اور میں نے کہا انکل آپ کہا سے بول رہے وہ کہتے ہیں میں بڑے مندر سے بول رہا ہوں میں نے کہا بڑے مندر سے آپ کا کیا نام ہے انہوں نے اپنا نام بتایا سنگ اور دیکھو میں ایسے نہیں کہہ رہی آپ سے انہوں نے اپنا مجھے نام بتایا میں نام تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گی سنگ کی دیکھو ایسے کسی کا نام لینا یا کوئی ایسی بات ہو تو پھر سنگ جی اچھا بھی نہیں لگتا ایسے میں کسی کا نام لوں انہوں جب مجھے خود کول آیا سامنے سے خود انہوں نے مجھے فون کر وہ بڑے مندر میں ہی ہوتے ہیں دیونگر آپ نے سونا ہو گا ہنجی دیونگر ہے ہمارے گھر کے پاس یہ کہتے یہاں پہ آپ جاؤ اس گھر میں آپ نے جانا ہے ایڈرس بتایا کہتے یہاں پہ آپ کو سب کچھ ملے گا وہاں پہ بھی سستن تھا تھوڑے دن پہلے تو ابھی گروہ جی گروہ جی کا چولہ وہیں پہ ہے سوروب بھی وہیں پہ ہے آپ اگر جا سکھو تو آپ وہاں سے لے اؤ ورنہ جو انکل ہیں وہ آپ کے گھر میں دے جائیں گے میں نے کہا نئی انکل میں خود چلی جاتی ہوں سنگر جی یہ بات وہیں پہ ختم ہوئی میرے پاس ایڈرس تو آئی گیا تھا میں گئی اپنے بیٹے کے ساتھ ان انکل کے گھر پہ وہاں جا کے سنگر جی میں نے دیکھا گرو جی کا سندر چولہ گرو جی کی گدی گرو جی کا سنگھ سنگھ پورا سب کچھ جو ہوتا سنگھ میں چرم سوروب گرو جی کے بڑے دو تین سوروب تھے وہ انکل کہتے آپ چلو میں اپنی گاڑی پہ آ رہا ہوں پیچھے پیچھے آپ ایسے کہاں لے کے جاؤ گے آپ پریشانی ہو جائے گی میرے کو تو آذت ہے تو وہ کہتے میں لے جاؤں گا 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 رکھ 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 ہوں ایسے تو مجھے بتانی آپ کا گھر کہاں پہ تو میں آپ کے گھر میں تو پھر سارے کام کیسے ہوں گے بتاؤ سنگر جی آپ یقین کرو میری بات کا وہ انکل گھر پہ آئے گرو جی کا سنگھ حسن چولہ گدی سورو سب کچھ چھوڑ کے گئے ہمارے گھر پہ گرو جی کا سسنگ ہوا اور سسنگ اتنا اچھا سسنگ ہوا نا سنگ جی میں آپ کو بتاؤ نہیں سکتی دھیر سنگ آئی تھی دھیر سنگ جن کی ہمیں امید بھی نہیں تھی کہ وہ کبھی ہمارے گھر پہ سسنگ میں آئیں گے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہمارے جیسے گریبوں کے گھر میں وہ لوگ آئیں گے اور وہ آئے کرپا بھی گرو جی کی ہوئی تو سنگ جی آپ سسنگ کو جیدہ سے جیدہ لائک کرو جیدہ سے جیدہ شیئر کرو تاکہ سسنگ آگے تک جائے اور سنگ بھی سنے گی تب ہی تو ان کو گرو جی کی بلیسنگ ملے گی اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے جانا ایسے مجھ جانا سنگ جی سبسکرائب کر کے جانا جی گرو جی شکرانہ گرو جی مہاراج کا سنگ جی سسنگ اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گرو جی چینل کے ساتھ میں جڑے رہیے تاکہ آپ گرو جی کے نئے سسنگ سننے کو مل سکیں جی گرو جی سنگ جی